بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک فام افیشل میں آپ سب احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے امید کرتے ہیں آپ سب احباب خیر خرید سے ہوں گے کافی سارے بھائی ان دو مرگیوں کو لے کے کافی پریشان ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کہ وہ گولڈن مصری لیں یا لیئر مرگی لیں ان دونوں میں سے کون سی وہ مرگی رکھیں جو کہ ان کو زیادہ منافع بکش ہو سکتی ہے اور سردیوں کے سیزن میں کون سی بیسٹ ہے گرمیوں کے سیزن کے لیے کون سی بیسٹ ہے ہنڈے کی پروڈکشن کس کی زیادہ ہے گولڈن مصری کی زیادہ ہے یا لیئر کی زیادہ ہے زیادہ منافع والی بریڈ کون سی ہے لیئر یا گولڈن مصری تو انہی سارے سوالات کے جو بعد انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے اور آپ اپنا فیصلہ کر پائیں گے کہ آپ نے گولڈن مصری رکھنی ہے یا لیئر رکھنی ہے آپ اپنے لحاظ سے اپنے پوائنٹ اف یو سے اپنے اینگل سے ان چیزوں کو سوچئے گا پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سی مرگی سوٹیبل لگتی ہے آپ کو گولڈن مصری سوٹیبل لگتی ہے یا آپ کو لیئر مرگی سوٹیبل لگتی ہے اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں مرگیوں کے ایوریج وزن کے بارے میں آپ ایوریج وزن نکالیں تو تقریباً آپ کو تیرہ سو سے پندرہ سو گرام کی گولڈن مصری بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور تیرہ سو سے پندرہ سو گرام آپ کو لیئر مرگی بھی دیکھنے کو ملتی ہے اس سے زیادہ مزید ویٹ بھی ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی اچھی آپ خوراک دے رہے ہیں اور کتنا اچھا اس کا ڈائٹ پلان ہے لیکن ایوریج وزن تیرہ سو سے پندرہ سو گرام ہوتا ہے ان کا اس کے علاوہ اگر دونوں مرگیوں کے ریٹس کے بارے میں بات کی جائے دونوں مرگیوں کے ریٹس کو کمپیر کیا جائے تو لیئر مرگی جو ہے وہ گولڈن مصری سے سستی پائی جاتی ہے لیکن یہ آج کل نومبر کا مہینہ ہے سردیوں کا مہینہ ہے تو اس میں ریٹ لیئر مرگی کا ایز کمپیرٹو گولڈن مصری کافی زیادہ اوپر ہے ویسے نارمل سیزن میں آپ کو لیئر مرگی ساڑھے تین سو چار سو اور اس سے بھی کم دیکھنے کو ملتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی مرگی کی کوالٹی ہے مرگی میں کیا خصوصیات ہے اور وہیں پہ یہ آپ کو گولڈن مصری بھی پانچ ساڑھے پانچ سو میں دیکھنے کو ملتی ہے اب کچھ لوگوں کے ذہن میں اس سوال آ رہا ہوگا کہ سردیوں کا سیزن لگانے کے لیے ان دونوں میں سے اچھی بریڈ کون سی ہے تو آپ لوگوں کا یہ کونسپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لیئر مرگی لیتے ہیں تب بھی آپ بینیفٹ میں ہیں کیونکہ لیئر مرگی کا انڈا مارکٹ میں آلریڈی چال رہا ہے اور اگر آپ کو گولڈن مصری ملتی ہے تب بھی ونٹر کا سیزن ایسا ہے جس میں گولڈن مصری کا بھی کام کافی پیک پہ جاتا ہے اور گولڈن مصری انڈے کا ریٹ ایس کمپیرڈ ٹو لیئر ڈبل ہوتا ہے اور آپ کو لیئر مرگی کا جو انڈا ہے وہ سستہ دیکھنے کو ملتا ہے سردیوں کی سیزن کی بات کی جائے تو اگر آپ کو لیئر مرگی ملتی ہے تو آپ لیئر مرگی رکھ لیں اگر آپ کو گولڈن مصری مرگی ملتی ہے تو آپ وہ رکھ لیں دونوں ہی پروفیٹیبل ہے اگر آپ ان کی خوراک اور ان کا انوارمنٹ اچھا رکھتے ہیں ان کا امیون سسٹم اچھا رکھتے ہیں ان کے اوپر منت کرتے ہیں ان پر کام کرتے ہیں تو آپ کو دونوں ہی منافع دے کے جائیں اب اس پر مین بات آتی ہے کہ اگ کی پروڈکشن کس بریڈ کی زیادہ ہے کافی سارے لوگ اس چیز کو لے کے پریشان ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیئر کی جو اگ کی پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہے لیکن کچھ لوگ پھر کہتے ہیں کہ گولڈن مصری کی جو ہے وہ پروڈکشن زیادہ دیکھنے کو آئی ہے تو لوگ ان دونوں چیزوں میں پریشان ہو جاتے ہیں اگر ہم بات کریں گولڈن مصری مرگی کی انڈے کی پروڈکشن کے بارے میں تو گولڈن مصری مرگی لیئر مرگی کے مقابلے میں ستر سے اسی انڈے کام دیتی ہے اگر آپ خوراک اچھی رکھیں اور انوارمنٹ اچھا رکھیں تو گولڈن مصری مرگی آپ کو تقریبا تقریبا لیئر مرگی کے برابر آتے ہوئے دکھائی دے سکتی ہے اور اگر آپ بات کریں لیئر مرگی میں تو لیئر مرگی کی جو بریڈ ہے وہ سپیشلی ڈیزائن کی گئی ہے انڈوں کے لیے تو آبیسلی اس بریڈ نے آپ کو زیادہ پروڈکشن دینی ہے ایس کمپیر ٹو باقی بریڈز لیکن اگر آپ اس پر بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو پروڈکشن ریٹ اس کا انکریز ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملے گا تو بات یہ آتی ہے دونوں بریڈز کے اوپر اگر آپ خوراک پر محنت کرتے ہیں تو آپ گولڈن مصری اور جو لیئر مرگی ہیں ان دونوں میں انڈوں کی پروڈکشن کا فرق ہے لیکن اگر آپ اس کی دوسری سائٹ دیکھیں اگر مثال کے طور پر آپ لیئر کے تیس انڈے مارکٹ میں سیل کر کے پانچ سو رپیا ارن کرتے ہیں دوسری جگہ آپ گولڈن مصری کے بیس انڈے سیل کر کے آپ پانچ سو رپیا ارن کر سکتے ہیں لیئر مرگی جو ہے وہ سپیشلی انڈے کے لیے اور جو گولڈن مصری ہے اس کو آپ میٹ پرپس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور انڈے کی پروڈکشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایسے فارمر ہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرگیوں کو کل کوئی فروخت بھی کر سکیں گوشت کے لحاظ سے یا ویسے اگر آپ مرگیوں کو فروخت کرنا چاہیں ان فیچر تو آپ اس کے ساتھ گولڈن مصری کے ساتھ جا سکتے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا گولڈن مصری کی مرگی اگر بوڑی بھی ہو جاتی ہے تو ویٹ کے لحاظ سے آپ کو اچھا خاصا ریٹ اس کا واپس دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ دوسری جگہ اگر آپ چار ساڑھے چار سو کی لیئر مرگی پرچیز کرتے ہیں اور آپ اس کو تقریباً ایک سال یا چھے مینے تھکا ویٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو ریٹ اس کا لیئر مرگی کا وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جاتا ہے اب سیزن کی بات کیجئے تو لیئر کے لیے کون سا بیس سیزن ہے اور گولڈن مصری کے لیے کون سا بیس سیزن ہے کس سیزن میں گولڈن مصری سب سے زیادہ پروفٹ دیتی ہے اور کس سیزن میں سب سے زیادہ لیئر پروفٹ دیتی ہے تو اس کا سیمپل سا انسر ہے اگر آپ سردیوں کا سیزن لگانا چاہتے ہیں تو سب سے بیسٹ آپ کے لیے گولڈن مصری ہے کیونکہ اس کا ریٹ انڈے کا ریٹ 25 سے 30 رپے سے بھی زیادہ تجاوز کر جاتا ہے بعض اوقات لیکن نارمل ریٹ 25 سے 30 رپے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ بات کیجئے لیئر کے انڈے کی تو وہ میکسیمم لی آپ 17 یا 18 رپے کا دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ لانگ ٹم فارمنگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک مرگی کا فلاک پہلوں گا سال دو تین سال اس کو چلاوں گا تو آپ definitely لیئر مرگی کے ساتھ جا سکتے ہیں سارا سال گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی آپ کا جو اگ ہے وہ سیل ہوتا رہے گا گرمیوں میں لیئر کے اگ کی پرائس obviously کم ہوتی ہے گرمیوں کا لیئر کا انڈہ 9 رپے 8 رپے یا 10 رپے تک آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن سردیوں میں یہی انڈہ آپ کو 11 رپے 18 رپے میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر آپ کی مارکٹ اچھی ہے آپ کو لوگ جانتے ہیں اگر آپ انڈے سیل کر سکتے ہیں آپ کچھ شاپس پہ آپ کے لنکس ہیں کچھ بیکریز پہ آپ کے لنکس ہیں تو آپ گولڈن مصری ساتھ رکھ سکتے ہیں گولڈن مصری کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کی کچھ لنکس ہیچریز کے ساتھ ہیں تو تب آپ definitely گولڈن مصری رکھیں اور اگر آپ کی مارکٹ اچھی ہے آپ لوگوں کو مارکٹنگ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو اپنا فرٹائل انڈہ سیل کر سکتے ہیں تو آپ گولڈن مصری کے ساتھ جائیں سارا سال اگر آپ لوگ گولڈن مصری پہ میند کرتے ہیں فرٹائل انڈے پہ کام کرتے ہیں اور آپ اس میں اچھی مارکٹ بنا لیتے ہیں تو آپ کے سارا سال فرٹائل انڈے سیل ہوتے رہیں گے لیکن یہ کام کرنے سے پہلے آپ کی اچھی خاصی مارکٹ ہونی چاہیے آپ کو اچھی خاصی اس پر محنت کرنی پڑے گی اپنی مارکٹ بنانی پڑے گی کیونکہ اگر آپ مارکٹ نہیں بناتے تو آپ کو پھر مجبوراً یہی گولڈن مصری کا انڈہ آٹھ سے نو دس روپے تک کا سیل کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ ریڈ لیئر مرگی کے انڈے کے برابر ہو جائے گا تو کنکلویجن یہ نکلتا ہے اگر آپ کے لنکس ہیں آپ کو لوگ جانتے ہیں آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں آپ انڈے سیل کر سکتے ہیں فرٹائل انڈے سیل کر سکتے ہیں تو آپ گولڈن مصری کے ساتھ جائیں سارا سال آپ کو اس سے پروفٹ ہوگا اور اگر آپ صرف سیزن لگانا چاہتے ہیں تو سرجیوں میں آپ گولڈن مصری کے ساتھ جا سکتے ہیں اور اگر آپ سارا سال کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیئر مرگی کے ساتھ جا سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو ہم نے ان دونوں بریڈز کو کمپیر کیا ہے یہ ہر بندے کے لیے مختلف ہے ہر بندے نے اس کو اپنے اوپر ایمپلیمنٹ کرنا ہے اور نتیجہ نکالنا ہے اور برڈ کی مارکٹ کو آپ ضرور مدنظر رکھیں مارکٹ اگر آپ کی چلے گی تب ہی آپ آگے کام کر سکتے ہیں تو اپنے لنکس بنائیں گولڈن مصری آپ کو بہ آسانی مل جائے گی لیئر مرگی آج کل مشکل ہے یہ نومبر کا مہینہ ہے تو لیئر مرگی کا جو سیزن ہوتا ہے وہ مارچ اپریل کا ہوتا ہے تو آپ ان دونوں چیزوں کو مدنظر رکھیں یہ کچھ کونسپٹ سے آپ کے آگے رکھیں آپ ان چیزوں سے خلاصہ نکالیں اپنے لیے سوچیں کہ آپ ان دونوں میں سے کون سی بہتر بریڈ ہے آپ جو کنسیڈر کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں فائنل کنکلوجن کی اگر آپ کو لانگ ٹم میں کام کرنا ہے اور آپ کی مارکٹ تگڑی ہے آپ کو لوگ جانتے ہیں اور آپ فرٹائل انڈے کر کے سیل کر سکتے ہیں تو آپ آبویسلی گولڈن مصری کے ساتھ جائیں اور اگر آپ کو مارکٹ میں کوئی نہیں جانتا آپ چھوٹا سا سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ لیئر مرگی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور لیئر مرگی کا جو سیزن ہے وہ مارچ اپریل کا ہوتا ہے ان سیزن میں آپ کو مرگی دیکھنے کو مل سکتی ہے وہ بھی آپ کو تقریباً دس مہینے کی یا بارہ مہینے کی مرگی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور جوان مرگی جو ہے وہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو دیکھنے کو ملے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ نے یہ جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں ان میں سے آپ نے نتیجہ نکالنا ہے اگر آپ کی مارکٹ ویک ہے تو آپ لیئر کے ساتھ جا سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ جب بھی آپ لیئر انڈے لینے کے بعد سیل کریں گے آپ کو واپس اتنا ریٹ نہیں ملے گا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کو کوئی کوششن ہے تو آپ کمینٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اپنا بہت سا کیا لکھئے گا السلام علیکم